بارہ مئی دوہزار ساتھ کا سورج تلو ہوا تو چیف جسٹس اسلامباد سے کراچی کے ہوائی اڑے تک مہنچ تو گئے مگر شہر میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی گئی اس دن کراچی میں بدترین قتل و غارت ہوئی پچاس سے زائد لوگ مارے گئے اور ڈھائی سے تین سو کے لگ بھگ افراد گولیاں لگنے یا تشدد کی وجہ سے زخمی ہوئے اس دن جرنل پرویز مشرف نے اسلامباد میں اپنا جلسہ کیا حوام میں مکہ لہرہ لہرہ کر اپنی طاقت کا اظہار کیا مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں بارہ مئی کو کبریج کے لیے شہر فیصل تھانے کے باہر ڈگ روڈ کے مقام پر موجود تھا تو اس وقت کی جو وہ تنظیمی کمیٹی کا انچارڈ تھا حماد صدیقی وہ وہاں موجود تھا اسی دوران جو ہے وہ ایک ریلی جو ہے وہ شہر فیصل کی طرف سے آئی اور ایک ریلی جو ہے وہ ڈالمیا کی طرف سے آئی دونوں ریلی جو ہیں یہ بھی بس پارٹی کی تھی اور یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت کی چیف جسٹس معزول چیف جسٹس ابتخار چودری جو کراچی آ کر مقلہ سے خطاب کرنا چاہتے تھے انہیں ریسیب کرنے جانا چاہتے تھے اس مقام کے اوپر جو ہے وہ پھر ایک پائرنگ کا ناز رکنے والا سلسلہ شروع ہوا کارکنوں نے جو ہے وہ ادھر ادھر پناہ لینا شروع کر دی لیکن وہ شخص حماد صدیقی میں جگہ کھڑا ہوا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا تم بھی سائیڈ میں آجو تو اس نے کہا آپ چلیں میں بھی آتا ہوں اتنے میں ہمارے پاس اطلاع آئی جیو کی ٹیم جو ہے وہ دو طرفہ فائرنگ کے درمیان فنس گئی ہے حماد میرے پاس آیا کہ نے کہا آپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آگے فنسے ہوئے آپ جا کر جو ہے وہ انہیں نکال لیں میں اسی فائرنگ کی آوازوں میں جو نکل کر اسی کے بتائے ہوئے روٹ پر جب میں وہاں پہنچا تو میری آنکھوں نے وہاں کہ عجیب سا منظر دیکھا جیسی ہی میں گاڑی سے اترا تو کلکا آگیا آیا آگیا فہیم صاحب آجائے آجائے آپ کے بندے جو ہیں وہ سامنے جو منی بس کھڑی ہے اس کے نیچے ہیں انہیں کال کرنے وہ آجائے انہیں کچھ نہیں کہا جائے میں نے اپنے کیمرہ من کو فون کیا وہ نکل کر آئے تو ان کے ساتھ جو باقی لوگ بھی جو تھے اس میں منی بس میں وہ بھی نکل کے آنے لگے اور وہیں قریبی کھڑی ایک گاڑی میں جو ہے وہ چار وکیل بیٹھنے لگے تو اتنے میں جو ہے وہ ایک لڑکا آگے بڑھا رکو رکو اس گاڑی میں اسلحہ ہے ہمیں اس کی تلاشی لینے ہیں ان چاروں وکیلوں کو نکالا وہاں نے گولی مار دی گئے تو یہ جو ٹیرر تھا اس ٹیرر کی کو جو نام دیا گیا تھا وہ اسلام آباد میں اس راج جب ایک جلسہ ہوا اس شام تو پرویز مشرف نے مکہ لہرہ کے کہا تھا کہ کراچی میں آبام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے تو اس دور میں مشرف نے اپنی کلسی کو مضبوط کرنے کے لیے ایمکیم کو کری چھوٹ دی اور اب ایمکیم محبے وطن جماعت بن کر سامنے آئی الطاف حسین کے ایسے ایسے بیانات سامنے آئے جنہیں سن کر شاید آپ کی حصی نکل جائے انہوں نے کہا کہ اگر طالبان دہشتگردوں سے لڑنے کی ضرورت پڑی تو ایمکیم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے گی مشرف اور ایمکیم کا رومینس بڑا سہر انگیز ہے مگر اس لف سٹوری نے بہت سو کی جانے بھی لی اب نمٹانے تھے انہوں نے اپنے پرانے حساب مثال کے طور پر نائنٹی ٹو کے آپریشن میں جتنے سرگرم کردار تھے اسلام حیات ہو یا توفیق زائد ہو یا اور دیگر لوگ ہو انہیں چن چن کے مارا گیا پرویز مشرف کے دور میں یہ تھا اس ٹارگٹ کلنگ سیٹ اپ کا اصل مقصد صرف پولیس افسران ہی نہیں مارے گئے آئیوز بھی مارے گئے گواہان بھی مارے گئے اس کے علاوہ جو مخبر تھے انفارمر تھے پولیس کے وہ مارے گئے وکیل مارے گئے جن جن سماجی رہنماؤں نے اپنے اپنے علاقوں میں کام کیا تھا ایم کی ام کے خلاف اس طرح کہ انہوں نے کام نمٹائے پرویز مشرف کی حکومت کی عاشروات کا فائدہ اٹھا گیا ایک تیر میں دو شکار ہوئے انتقام بھی پور ہو جائے لڑکوں کا جذبات بھی تھنڈے ہو جائے کہ ہاں ہمارے شہید ساتھیوں کا خون رائے گا نہیں گیا ہم نے اس کا بدلہ لیا پارٹی میں دم ہے دوسرا یہ میسیج پہنچ گیا پولیس تک اور وہ جو سیویل سیٹ اپ ہوتا ہے کہ آئندہ اگر کبھی ایم کی ام کے خلاف آپریشن شروع ہو تو اپنی اوقات میں رہنا اس کا آپ یہ دیکھیں امپیکٹ کتنا خطرناک ہوا توفیق زاہد وہ مارنے کے تیسرے یا چوتھے دن سرور کمانڈو ایک بڑا نام آتا ہے نا سرور کمانڈو سرور کمانڈو صاحب نائن زیرو کے اوپر موجود تھے معافی نامہ جمع کرانے کے لئے اطاف حسن کے پاس کیار یہ لندن بھیجوا دو میری جاں بکشی کرا دو آئندہ میں آپ کا وفادار بن کے روں گا آپ جس کو بولو گے کاٹوں گا آپ جس کو بولو گے چھوڑوں گا تو وہ سرور کمانڈو جو ایم کی ام کے لئے ایک دہشت کی علامت تھا جس نے پتنے کتنے بندے اٹھا کے مارے جالی مقابلے میں وہ اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا نائن زیرو کے دروازے پہ کڑا ہو کر یہ اس ٹارگٹ کلنگ سیٹ اپ کا سمراد تھے